موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ پھر غدار غدار کی للکار سنائی دے رہی ہے اور یہ جو غداری کے الزامات ہیں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کوئی نئے نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ الزامات آپ نے سنے لیکن شاید اب فرق یہ ہے کہ پہلے یہ الزامات جو لگایا کرتے تھے آج یہ الزامات انہی پر لگ رہے ہیں لیکن کیا یہ غداری کے انظامات ہماری سیاست اور ہماری جمہوریت کے لیے مناسب ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ آج سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے اعتصاب کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ ڈان لیکس کے حوالے سے ہے اور انہوں نے اس میں ڈان لیکس کی تصدیق کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی تھا یہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو جو نکالا گیا تھا وہ غلط نکالا گیا تھا اور آج جو قومی سمبلی میں بحث ہوئی ہے اس میں ایک دفعہ پھر وزیراعظم شاید حکان عباسی صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کا انٹرویو تھا ڈان میں اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ مس رپورٹنگ ہوئی ہے مس کوٹ کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر انہوں نے اخبار پر ہی ملبا ڈال دیا ہے اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور دیگر لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر اخبار نے مس رپورٹنگ کیا تو آپ نے اخبار کے خلاف کیا کاروائی کی تو یہ جو معاملات ہیں ان معاملات پر گفتو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کے معابنے خصوصی جناب سینٹر مصدق ملک صاحب اور تحریک انصاف کے رکن قومی سمبلی ڈاکٹر عارف علوی صاحب لیکن آپ دونوں کی اجازت سے معاملہ جو ہے کافی نازک ہے اور گھمبیر ہے تو میں پاکستان کے ایک معروف ماہر قانون اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور سابق اپوزیشن لیڈر سینٹ میں جناب احتزاز احسن صاحب سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں سلام علیکم چوہی صاحب سلام علیکم حامد چوہی صاحب شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا چوہی صاحب ذرا سنیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب نے جو آج گفتگو کیا انہوں نے کیا کہا ہے ذرا آپ سن لیجئے پتہ لگنا چاہیے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے اور کون ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے رہے ہیں اور جب میں نے اپنا یہ سب باتیں وہاں پر کی نیچنل سیکیورٹی کمیٹی میں تو اس کو در ڈان لکس بنا دیا گیا تھا اور یہی بات ہمارے آج دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غیر ملکی دوست کہہ رہے ہیں غیر ملکی سپیبرہ کہہ رہے ہیں لہٰذا میں اب سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون محفر وطن ہیں اور کون پتار ہیں تو نواز شریف صاحب کی الفاظ پر آپ گوھر اس پر آپ گوھر کریں انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے یہ باتیں نیچنل سیکیورٹی کمیٹی میں کی تو اس کو ڈان لکس بنا دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ڈان لکس میں جو بھی چھپا تھا وہ وہ گفتگو تھی جو نواز شریف صاحب نے نیچنل سیکیورٹی کمیٹی میں کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو ایک صحافی نے مریم نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ اگر ڈان لکس کی سٹوری بلکل ٹھیک تھی تو پھر آپ نے پرویز رشید صاحب کو وزارت سے کیوں نکالا تو مریم نواز شریف صاحب نے کیا جواب دیا ذرا وہ بھی سن لیں تو مریم نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کہتی ہے کہ پرویز رشید صاحب کو نہیں نکالنا چاہئے تھا چودری اتزاز حسن صاحب اب آپ نے یہ دونوں باتیں سن لی ہیں اور ایک اور انٹرویو جو ہے اسی اخبار میں نواز شریف صاحب کا شائع ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک کانٹروورسی بن گئی ہے لیکن بعد تو پھر گھوم پھر کے واپس چلی گی جو ڈان لیگز کا ایشو ہے تو اب اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کی تھی وہ ڈان لیگز بنا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کوئی سادش نہیں تھی اس پہ پھر انکوئری بھی ہوئی دو تین وزراء کو بھی نکالا گیا پی آئیو کو بھی نکال دیا گیا انکوئری ہوتی رہی تو اب یہ بتائیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اب ہم اس کو کیا سمجھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بطور وزیراعظم وہ پھر جو انکوئری کروائی تھی اس کی کیا قانونی حصیت ہے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں میں ایک چیز پہلے کر دوں جو کوئی بات شاہد نہیں کرے گا نظر انداز کر جائے گا اس آج کے اقبال سے اور اطراف سے نواز شریف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیرل المائیڈا اور ڈان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو جو سٹوری دی گئی وہی سٹوری انہوں نے شائع کی پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی آج کل سیرل المائیڈا اور ڈان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں پر ان باتوں سے تو یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے منوان وہ لکھا جو نواز شریف نے کہا اور نواز شریف اس کو اب اون اپ کرتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ پرویز رشید کو غلط ہٹایا گیا راؤ کو غلط ہٹایا گیا سو ایک بات تو یہ ٹھہر گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ بات بڑے ڈھیلے انداز میں ذرا ڈینائیبیلٹی کے ساتھ ڈینائیبیلٹی کے ساتھ ایک ایسا بیان ہوتا ہے جس کی آپ پوری بات نہیں کرتے اور اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں اور تردید کا بیچ میں انصر اور گنجائش رکھتے ہیں یہ بات پرویز مشرف سے بھی منصوب ہوئی ہے اور ایک دو اور شخصیات سے بھی جنرل سے بھی منصوب ہوئی ہے جو انہوں نے چھبیس گیارہ کے واقعے کے بارے میں ممبئی کے بارے میں کی پر دو تین چیزیں اس وقت منفرد ہیں ایک تو یہ تھری ٹائم پرائیم نیسٹر کر رہے ہیں بات بڑی اہم بات ہے دوسری ایسی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی ایک طرح ڈسوسیئٹ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کوئی بات ایسی کرے جو وزیر آزم ہے ان کے خاکان عباسی وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو بعد میں وضاحت کچھ اور دیتے ہیں جب ملتے ہیں تیسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں اس میں پہلی دفعہ یہ انصر لایا گیا ہے کہ ایک اطراف یا اقبال قسم کا کہہ لیں کہ جس میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے اور باہر کی دنیا اس کو یہی بانے دے رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی دھرتی کو عمدن استعمال کیا گیا باہر کسی ہمسایہ ملک میں دہشتگردی کے ایک خاطر اور وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو فسیلیٹیٹ کم از کم کیا ریاست نے یہ ایک ایسے موقع پر جب آپ کی گریے سے بلیک ہونے جا رہے ہیں اور ایف ای ٹی ایف جو فائنینشل باڈی ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ ڈرگ منی یا ٹیرریسٹ فائنینسنگ تو نہیں کر رہا ہے یہ ملک کوئی اس موقع پر آنا بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے اور اس سے صرف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھریٹن نہیں ہوتی عام پاکستانی کو بھی جب مشکل پڑے گی اگر ایسی خدا نہ خواستہ کوئی بلیک لسٹنگ ہو گئی تو پاکستان کا پاسپورٹ کوئی لیے علیدہ لائنے ہوں گی ویداز آپ کو بچوں کو نہیں ملیں گے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی سیاحت کے لیے بھی جانے کے لیے نہیں ملیں گے بہت ساری مشکلات پاکستان کے عوام پہ آئیں گی اب میاں صاحب اس پہ ڈٹ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس میں کوئی حب الوطنی یا حب الوطنی کے مخالف کوئی بات نہیں ہے آپ درست کہتے ہوں گے کہ حب الوطنی ان کی چیلنج نہ کی جائے لیکن وہ اس وقت انہوں نے جن شولوں سے کھیلا ہے وہ آگ کافی پھیل سکتی ہے اور وہ کھیلتے جا رہے ہیں انہوں نے بنیر میں بھی یہی بات کی ہے اور ہاتھ کھڑے ہو کے اور کمیشن اپائنٹ کی جائے اور اصل میں میرے خیال میں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دو لیولز پہ دو سطحوں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت ایک سطح ہے پاکستان کی پاکستان کی سطح کے مطلب ہے کہ یہاں پارلیمنٹ ہے یہاں فوج ہے یہاں عدلیہ ہے یہاں کی پبلک ہے یہاں کا ووٹر ہے یہاں کا میڈیا ہے یہاں کی سیول سوسائٹی ہے ہم سب ایک لیول پہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کو یہ شاید کل دنیا کل کائنات سمجھتے ہیں لیکن ایک سیاست درہ اوپر ہو رہی ہے اور وہ سیاست ہو رہی ہے اس ریجن کے حیت کو تبدیل کرنے کی یا اس میں کچھ فیصلے ایسے کرنے کی جو اس ریجن کی اس علاقے کی ساؤتھ ایشیا کی جنوبی ایشیا اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے جو آپس میں بامی تعلقات ہیں اور رشتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں ایک اثر انداز دیت پا اثر انداز کرنے کے لیے اس میں امریکہ کا ٹرمپ ہے اس میں برطانیہ لازمی ہے کیونکہ امریکہ ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا پہ برطانیہ کے مشورے کے بغیر نہیں چلتا اس میں چین بھی ہے اور اس میں موڈی بھی ہے اور لگتا یوں ہے کہ اس میں میاں نواز شریف بھی ہے یہ پانچ کا ایک سمجھ لیں اوپر ہی اوپر یہ ریجنل سیاست کر رہے ہیں اور جس اعتماد سے میاں نواز شریف بات کرتے ہیں وہ کوئی ہائر جس خلائی طاقت کی بات کر رہے تھے وہ خلائی طاقت پاکستانی نہیں وہ خلائی طاقت تو باہر ہے اور اوپر ان سے اوپر ہے یہاں اس ریجن میں موڈی کے آنے کے بعد اور ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں جس میں پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے بارے میں ہیں انہوں نے ڈھیر کر دیا ہے جنوبی شمالی کوریا کو انہوں نے ایران کے خلاف ایک بڑا سخت اقدام لیا ہے وہ پھار کے ایک وائدہ جس پہ چار کے پانچ اور یورپی ممالک کے بھی دسخت ہیں جرمنی کے ہیں روس کے ہیں چین کے ہیں برطانیہ کے ہیں فرانس کے ہیں انہوں نے برغیر پرواہ کیے اس کو یہاں تک لے گئے ہیں اور پاکستان پہ فوکس وہ کرنا چاہتے ہیں پر اس سے پہلے وہ رائے آما ہموار کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اکے اندر اور پاکستان کے اندر رائے آما کو ہموار کرنے کے لیے اور ایک چیلنج لینے کے لیے اس وقت انہوں نے میاں نواز شریف کو بہت اچھی پوزیشن میں رکھاوا ہے کہ اپوزیشن بھی وہ ہیں اور گورنمنٹ بھی وہ ہیں ایک بیانیاں ان کا ہے مظلومیت کا کہ مجھے کیوں نکالا اور میرے مجھے بین بیٹے کی سے تنخواہ نہیں لی اس لیے مجھے نکالا یہ سب باتیں غلط ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کی کنوکشن ہو ان کو سزا ہو یہ اعتصاب عدالت سے جو بھی یقینی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی اس میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا بر میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہا چکا ہوں انہیں نے صفائی نہیں دی اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عدالت اعتصاب عدالت سے اگر فیصلہ آیا تو لمبی سزا ہوگی دس سے چودہ سال قید ہو سکتی ہے اور جائداد ساری ضبط ہو سکتی ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی ضبط ہو سکتے ہیں یہاں بینامی دار یہ سیکشن ٹین میں لکھا ہے بینامی جائداد جو چاہے ان کے والدہ کے نام پہ ہو اور والدہ کی اتنی آمدن نہ ہو وہ بزرگ خاتون ہے محترم خاتون ہے ان کا کوئی اس میں قصور نہیں ہوگا وہ بے گناہ خاتون معصوم خاتون ہوگی پر انہوں نے کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ کی ساری زمین ان کے نام لے رکھی ہے تو وہ وہ بھی بینامی داروں کے سام نام جو جائدادے ہیں وہ بھی ضبط ہو جائیں گی ایک فیصلے کے تحت ایک فیصلے کے تحت اس سے پہلے ایک اور بڑا مرحلہ آ رہا ہے میں ایک چیز عرض کر دوں اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا مرحلہ آ رہا ہے جو میاں نواز کو پریشان کیے ہوئے ہیں وہ تین سو بیالیس کا سیکشن تین سو بیالیس کا ان کا بیانیاں ہوگا بیان ہوگا جس میں ان کو اپنی صفائی کا موقف وضاحت سے لینا پڑے گا ابھی تک تو لیا ہی نہیں وہ اب نیکس سٹیج ہے اور اس آخری سوال اس میں ہوگا جو عدالت سوال کرے گی یہ بہت اہم ہے حامل میر آخری سوال ہوگا کہ کیا جو بھی بات آپ کرتے ہیں آپ نے کی ہے آپ حلفن حلف اٹھا کے تیار ہیں یہ بات کرنے کی اگر وہ حلف نہیں لیتے تو لوگ کہیں گے دیکھو جی نواز شریف بھاگ گیا حلف لینے کی بات آئی تو اپنے بیانیے سے بھاگ گیا اور اگر حلف لیتے ہیں تو ان پہ جرہ ہوگی اور بڑی جابرانہ جرہ ہو سکتی ہے ان کے کیوں یہ موقف پہ جو انہوں نے موقف لیا قوم سے خطاب میں یا قومی اسیمبلی میں یا پھر سپریم کورٹ میں بلکل برعکس ایک قطری شہزادہ لے آئے جو پہلے کبھی ان کے خطابات میں کسی ان کے بیانیے میں نہیں تھا تو یہ مشکل ان کے لیے اور زیادہ ہے جو 342 کی بیان کی ہے کہ وہ اور وہ سخت پریشان نظر آتے ہیں وہ اس سے ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اٹینشن کے اس سے ہٹ کے اور ادھر سے سزا کسی اور وجہ سے ہو جائے کوئی کاروائی کسی اور وجہ سے ہو جائے اور میں آپ کو ایک چیز آخری عرض کرتا جاؤں کہ اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کا کیس تو کبھی چلانا ہی نہیں چاہیے اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کا ریاست اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اوفیشل سیکریٹس ایکٹ چلاو اوفیشل سیکریٹس ایکٹ اوفیشل سیکریٹس ایکٹ اگر اس بیان پہ اگر پاکستان کی ریاست چلاتی ہے ان کے خلاف تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سیکریٹ تھا کوئی بات تھی جس کو خفیہ رکھنا مقصود تھا جو انہوں نے خفیہ نہیں رکھا ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ بات سرے سے ہے ہی غلط پاکستان نے کوئی معاونت نہیں کی کسی دہشتگردی کی پاکستان سے بات اور یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جو راز راز تھا راز کیا یہ بات اس میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں سرے سے چوہی صاحب بہت شکریہ آپ اچھا آپ مسدق ملک صاحب اب میرا تو اصل سوال یہ تھا کہ ڈان لیکس کی تصدیق کر دی نواز شریف صاحب نے تو ڈان لیکس کی اگر تصدیق کر دی ہے تو پھر جو پرویز رشید صاحب اور تارک فاطمی صاحب کے خلاف کاروائی ہوئی تھی اب روہ تحسین صاحب کو بحال بھی کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب غلط کیا تھا نواز شریف صاحب نے اپنی غلطی کا اطراف کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے تو میرے خیال میں ایک دو دفعہ وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ غالباً میرے خیال میں مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ غالباً ہمیں اس وقت ہی کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ اس میں کون سی بات غلط ہے اور پرویز رشید صاحب ہیں تارک فاطمی صاحب ہیں مشاہد اللہ صاحب ہیں بے شمار لوگ ہیں اور تاریخی طور پر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ورکہ تو روز ہر چپٹر میں صفحہ نمبر تین جو ہے وہ یہی نکل تو یہ تو بات بڑی واضح سی ہے اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے جو چودری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے اس نکتہ نظر سے تو مجھے پہلے کوٹیکنا وہ جو کیس تھا سوچزلنڈ کا اس سے میں بات شروع کرتا کروں اور اس کے بعد پھر میں سر محل کی طرف جاؤں اور پھر میں آپ کی گفتگو کے اوپر آؤں کیونکہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس کا تو جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے ایسا ستائی سا اتعلق ہے جتنا آج کی گفتگو کا کوٹیکنا سے ہے چلیں میں اس کو چ چھوڑتا ہوں کیونکہ اس میں وقت زائے ہوگا بہت زیادہ آہ تو اب آپ بات یہ ہے کہ آپ چاہے ڈان لیکس اس کو کہہ دیں چاہے موجودہ بیان کہہ دیں نواز شریف کے بیان کے اندر جن چیزوں کو جن لوگوں کو جن تنظیموں کو کال آؤٹ کیا گیا ہے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ وہ دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو ملک سرحت پار بھی دہشتگردی کرتی ہیں اور ملک کے اندر بھی دہشتگردی کرتی ہیں ہزاروں پروگرام آپ ان کو اوپر کر چکے ہوئے ہیں پرو سویز مشرف صاحب جو ہیں اگر نواز شریف صاحب تین دفعہ پرائیم منسٹر ہیں تو وہ بارہ یا تیرہ سال چیف آب دی آرمی سٹاف تھے ہماری نیوکلیر تنصیبات کا ان کو پتا تھا وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے نو دس سال انہوں نے بالکل یہی بات کی بلکہ ایک اور کلپ کے اندر جو غالباً آپ کے پاس ہے تو اگر انہوں نے غلط بات کیا تو پھر نواز شریف صاحب نے غلط بات کیا ہے کیا یہ غلط ہے یہ ہے بات اصل کہ کیا دہشتگردی تاثر یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ دہشتگردوں کو ہم نے بھیجا حالانکہ ہم نے نہیں بھیجا تاثر پیدا کیا گیا ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ محمود دورانی صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا جو کلپ میں نے کل چلایا تھا تو جنرل حمید گل کا بھی چلایا تھا جنرل حمید گل نے اپنے کلپ کے اندر جو میرے پاس موجود ہے ٹیلی فون میں یہ کہا کہ یہ جو ممبئی اٹیک ہے اس میں پاکستان کا جو تانے بانے ہیں وہ مل جاتے ہیں وہ تو ایک بندہ تھا نا پاکستانی اجمل دی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا وہ دی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے پاکستان کے اس کے علاوہ اس وقت جو ریوان ملک صاحب تھے ان کے تو بے شمار کلپ ہیں آپ چلا سکتے ہیں تارک خوصہ صاحب جو ہیں ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا بڑا لمبا ایک آرٹیکل دو ہزار پندرہ میں غالبا آیا یا اس سے پہلے آیا جس میں انہوں نے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ریاست پاکستان نے ان کو پھیجا تھا مگر یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب نے میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت اگر وہ دہشتگر تنظیموں کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ہماری ریاست تک اس طرح الزام لگتا ہے چلیں ٹھیک ہے ڈاک صاحب پھر آج قومی سمبلی میں کیوں اتنا شور مچائے آپ لوگوں نے کہ جی نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کی غداری کا مقدمہ قائم کریں جناب علی ایک تو ڈان لیس کی وضاعت نواز شریف صاحب میں خود کر دی مگر ہمارا کنٹینشن یہی ہے کہ وہ لیکس نہیں تھی وہ بھی ایک غلط بیانی تھی ہے نا پاکستان کی پوزیشن یہی ہے اچھا نواز شریف صاحب جو کہیں اور پھر رحمان ملک اور یہ دوسرے لوگ جو کہیں بڑا فرق ہے نواز شریف صاحب تین مطبع پرائم منسٹر ہیں ان کے موہ سے جو بات نکلے گی اس کے اندر اشارے جس طرف انہوں نے کیے ہیں وہ پاکستان کی بیانی کو بڑا کمزور کرتے ہیں دیکھیں دو باتیں ان کے بیان کے اندر ہیں بڑا کلیر کلیر ڈسٹ کر لینا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے کیوں اجازت دی پاکستان نے پاکستان کے اداروں کی بھی بات نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے کیوں اجازت دی کہ نان سٹیٹ ایکٹرز ممبئی جائیں نمبر ون دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ ٹرائل کیوں نہیں آپ ختم کر رہے ہیں ٹرائل کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا ہونا چاہیے تو لہٰذا دوسری بات کی جبکہ پاکستان کا موقف بسلسل یہ رہا ہے کہ آپ نے ایکسس نہیں دی اجمل قصہ تک آپ نے بہت سارے مٹیل تک ہمیں نہیں پہنچنے دی اور آپ نے جلدی میں اس کو انڈیا کے اوپر کہ آپ نے جلدی میں اس کو سزائے موت دے دی تو دونوں اعتبار سے نواز شریف کا کہنا جو ہے نا پاکستان نے اجازت کیوں نہیں دی کیوں دی اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا صد دیکھئے اس بات کو کہ نواز شریف صاحب نے پھر ہنگو کے اندر وہاں بنیر کے اندر اور پھر دوبارہ اوپن لی یہ بات کہی کہ جو میں نے کہا ہے جو چھپا ہے وہ اگزیکٹلی ویسے ہی کہا ہے مگر آج پرائیم منسٹر صاحب وہاں پہ اسیمبلی کے اندر جب انہوں نے کہا تو میں بھی کھڑا ہوا پروٹیس کے اوپر تو انہوں نے کہا جی غلط چھپا ہے اچھا انہوں نے بھی کہا غلط چھپا ہے بہت سارے لوگ کہنے لگے ان کے کہ جی غلط چھپا ہے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح چھپا ہے جب ڈان لیکس ہوئی تھی تو اس وقت بھی پرائیم منسٹر ہاؤس نے کہا تھا یہ غلط خبر ہے دیکھیں اور ابھی بھی میں اس کو بات کو مکمل کرلوں پرائیم منسٹر آفیس ریجیکٹس ڈان سٹوری جی میں آپ جس وقت اچھار گیارہ دوزہ سوالہ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس کا جھوٹ جو بولا وہ آج انہوں نے اطراف کیا اچھا آپ نے پرائیم سٹر لہذا جو صادق اور امین والی بات تھی اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بموقع مختلف موقعوں پر بولا جاتا ہے بھئی آج مریم نے بھی ایکسیک والیا نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ڈان لیکس صحیح تھا اچھا جی اگر صحیح تھا تو سارا پاکستان لگا ہوا تھا کہ کیوں بات کی اور کیسے کی اور کہاں سے نکلی غلط آدمی کو سزا دلوا دی آپ بھی آج اطراف کریں کہ پرویز رشید کے ساتھ زیادت ہوئی میرا شبہ تو جب بھی تھا کہ مریم مجھے تو یہ لگتا ہے جب ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز رشید کو تم نے دے دی وہاں تو مریم کا انوالمنٹ تھا اور جب وہ ریپورٹ آئی تو مجھے خود تاجوا کہ مریم صاحبہ کا نام نہیں تھا میرا جب بھی یہ خیال تھا اور آج انہوں نے یہ اقبال کر لیا کہ وہ لیگ سے انہوں نے کروائیں تھی جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا اچھا ایک یہ جو وزیراعظم شاید کا کہا نباسی کہ آج اسمیل کے بیان کی بات ہو رہی میں اسی پہ بات کروں گا اور آپ کو بالکل موقع دیتا ہوں ایک مجھے مجبوری ہے مجبوری کے عالم میں وقفہ بھی تو لیزہ ہے اس مجبوری کے تحت ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید آج وزیراعظم صاحب نے جو ملبا ڈال دیا یا ذمہ داری ڈال دی ایک اخبار پہ انہوں نے کیا کہا جرہا سنیں جو ایک سینٹنس ہے اس لمبے انٹرویو میں وہ مس رپورٹ ہوا ہے ایک پچھلے سال بھی یہ بحث ہو رہی تھی جب کچھ صحافیوں پہ الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان جشمن سرگرمی میں ملوث ہیں یہ مریم نوازشیل صاحبہ کی ٹویٹ ہے دو مئی دوزار سترہ کی اور اس میں انہوں نے جس صحافی نے پاناما لیکس میں پاکستانی صحافی نے رول پلے کیا تھا تو اس میں کہا کہ تو اب آپ کی طرف سے بھی صحافیوں پہ الزام لگایا گیا ایک صحافی نے صرف ایک خبر دی ہے اور آج کل تو وہ نہیں بلکل نہیں ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں سن لینا یار میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ اس تحصال صحافیوں کا ہو رہا ہے اور یہ صحافیوں کو پتہ ہے آج وزیراعظم صاحب نے بھی الزام جو ہے وہ اخبار پر ڈال دیا نہیں 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 بہت ظلم ہو رہا ہے نہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ وہ کی ہے کہ جو انٹرپیٹیشن کی جاری یعنی یہ بات جو الوی صاحب کر رہے ہیں کیونکہ یہ سوٹ کرتی ہے اس وقت یہ موقع محل کے مطابق ہے یہ دس سال پہلے بھی ہوئی تھی پندرہ سال پہلے ہر پانچ سات سال کے بعد اس کا ٹارگٹ بدل جاتا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے ملک صاحب آپ دیکھیں آپ نے دوزار سولہ میں سرل ایلمیڈا کا نام ڈالا تھا آپ نے ای سی ایل پہ ڈالا تھا آپ لوگوں نے سر میں یہ کہہ رہا ہوں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سٹوری ٹھیک تھی آپ بات نہیں سنوے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایک دفعہ نہیں میں بارہا کر چکا ہوں کہ ان دہشتگر تنظیموں کا کلا کما کیا جائے ان کو روکا جائے روکا گیا بھی ہے پھر آپ نے پرویز رشید کو ہٹا دیا تارک فاندین کو ہٹا دیا راہ و تحسین کو ہٹا دیا آج آپ راہ و تحسین کو بحال کر رہے ہیں آپ بات تو میری پہلے سن لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دہشتگر تنظیموں کو روکا بھی جا رہا ہے مگر اور روکا جانا چاہیے یہ ستر اسی کی دہائی سے آپ نے اس پہ کتنے پروگرام کی ہیں کیا یہ ہماری ریاست کی سٹریٹیجی کا حصہ نہیں تھے پرویز مشرف صاحب نے جب کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ جا کے سرط پار لڑتے ہیں تو کیا انہوں نے ریاستی پالیسی ڈیکلیئر نہیں کی کیا انہوں نے لوگوں کے تنظیموں کے جماعت الدعویٰ کا نام نہیں لیا نواز شریف صاحب کو مشرف سے تو نہیں میں اس وجہ سے ملا رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد کرواؤں کہ یہ ریاستی پالیسی تھی اس کو روکا جا رہا ہے اور جو ٹرائل ہو رہے ہیں وہ چل رہے ہیں آگے لیکن جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی نظام عدل کا بہتر ہونا چاہیے یہ بھی پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے دہشتگردوں کے اخلاف دیگر بھی جو مقدمے ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچنے چاہیے اگر ان میں کچھ ڈیلے ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے باقی صاحب غدار غدار کی بیعث ختم نہیں ہوں نہیں باقی صاحب یہ جتنے غدار غدار نہیں سنیے یہ جتنے پہترے بدلیں یہ جتنے رنگ بدلیں ہے نا اندر سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بڑی ختم آ رہی ہے سنت علیجہ میں اس ویے سے کہہ رہا ہوں میں اس ویے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا آپ قرے دیں گے نا یہ مزید سٹیٹ پر ازام ڈالتے چلے جائیں گے یہ پیچھے جا جا کر کہیں گے اس نے بھی یہ کہا تھا سنتے بھی یہ کہا تھا اس نے بھی یہ کہا تھا ان کی ساری گفتو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان was involved in all this یہ تو یہی کہہ رہے نا ہر شخص نے یہ کہہ دیا اچھا ہر شخص نے انٹرپریٹ کر کے بتائیں میری بات کہیں سب روکا میری بات سننے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ تو مسلسل جتنا آپ قرے دتے جائیں گے جن کا یہ اپنی جو غلط بیانی کی ہے انہوں نے اس کو دیفرنڈ کرنے کے لیے یہ قرے د کر نکالتے جائیں گے پاکستان کا اپنا بیانیاں ٹوٹلی کرپٹ ہو جائے گا اچھا پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی غدار نہ کہا جائے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے انٹریس کو کتنا نخصان پہنچا میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اعتبار سے یعنی حسین قانی والا وہ بھی آپ کو کیس یاد ہے ہر اعتبار سے پاکستان کو ہر طرف سے پنسر موبرن کے تحت نواز شریف صاحب بھاگے نہیں مگر اندر رہ کر اپنے دوستوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے سارے لیڈرانی ہی کہہ رہے تھے یعنی پیوٹن یہی کہہ رہے تھے اور چائنہ والے بھی یہی کہہ رہے تھے اور جندل کے حوالے سے جب سوال کیا تو بھی انہوں نے اس کو کنڈیم آج بھی نہیں کیا آپ نے کال میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایکسپٹ کر لیا کہ پرویز رشید صاحب کو ساتھ زیادتی ہو یہ تو اچھی بات ہے مگر دیکھو قوم کو تو ایک سال جھوٹ بولا گیا نا قوم سے تو اس کا مطلب کہ جھوٹ کنفرم ہوا اس کا مطلب نواز شریف آج یہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن بنا دو اچھا جی آئی ٹی کو آپ نے نہیں مانا بڑے خورت پہ مٹھائی باتی ہے نا سپریم کورٹ کے فیضے کو آپ نے نہیں مانا اور کمیشن کی آپ اپیل کر رہے ہیں کہ کمیشن بنا دو اور میں آپ کو دوسری بات کہوں کل میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان جو فلسطین کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے مطالق کیا کہے گا مجھے خیال تھا کہ پرائیم منسٹر صاحب آج کھڑے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے کل میں نے کہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ کریں گے یا نہیں کریں گے صرف اپنے سابق پرائیم منسٹر کو ڈیفینڈ کریں گے اور ہوا یہی کہ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کیا مگر جس بھنڈے انداز سے ڈیفینڈ کیا اس کے اندر انہوں نے بھی یہی کہا پرائیم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا غلط بیانی کیا انہوں نے کہا جی یہ غلط ریپورٹ ہوا جس کے وہ پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ صحیح چھپا یہ کہتے ہیں جی غلط چھپا تو یہ پرائیم منسٹر صاحب نے بھی آ کر غلط بیانی کی ہے پارلیمنٹ کے اندر آج مجھے بڑا احساس ہوا یروشلم کے حوالے سے جو وہاں پر پچپنس اچھی بات یہ ہے کہ آج ایک قرارداد منظور ہوگی فلسطینیوں کے حق میں یہ تو اچھا ہوا جی یہ تو میرا پروپوزل تھا میں سپیکر صاحب کے پاس گیا میں نے کہنا لے کہ جی بجٹ کا ساری کاروائی رکے گی نہیں میں نے کہا دنیا تھوٹو کرے گی آپ کے اوپر اگر یہ نہیں ہوا تو میرے سجیشن پر میں خود جا کر بات کی آپ نے وہ کام کیا جو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قائد آزم کی صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی ایک قرارداد فلسطین کے حق میں بھی تھی اس وقت بھی آپ نے قائد آزم کی تعلیمات کے این مطابق کام کیا ہے پوری اسمبلین نے وہی کام کیا ہے اسی وجہ سے تو ان سے خوشبو آتی ہے اور ہم سے بو ان سے خوشبو آتی ہے ہم تو بدبودار ہیں ہم سے تو اچھے باتوں کی پھلو آتی ہے سائد آزم اور عمران خان کی پارٹی ہے پھلیٹ بدبودار دوبر آرے فلسطین کی بات خوشبو بدبوداری بات ہو رہی ہے چلیں چلیں آنڈ ریک لیں بریک لیں وہ اس کے بعد بات کریں آپ نے کلابے ملا دی ہے ہم بھی ایزی ہیں میرا باتیں کرتے ہیں ملک صاحب میں نے صرف ناظرین کو یاد لیا کہ فلسطین کی حمایت کرنا جو ہے یہ تحریک پاکستان میں شروع ہوا تھا قائد آزم نے یہ کام 23 مارچ 1940 کو کیا تھا تو آج ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان کو میں نے تو خوش بھولا ہے اچھے کام کریں گے خوش بھول آئے گی جوٹ بھولوائے جائے گا تو بدبو آئے گی لیکن اگر ان کے جذبات مجلور میں آپ سے معذرت چاہتا ہے بہت ہی عالی ہے آپ کو ان سے بے سو رہے ہیں یہ نیکس ہے مہیر صاحب یہ نیکس ہے مہیر صاحب زیادہ زیادہ پڑا سٹر پی ٹی آئی جوائن کرنا ہے ایک دفعہ وقفے کے بعد تمہارا ملتے ہیں ملک صاحب یہ جو کل آپ پریس کانفرنس میں موجود تھے تو وزیراعظم شاید حکان عباسی صاحب نے تقریباً وہی باتیں آج اسمبلی میں بھی کی ہیں اب اس میں ذرا یہ بتا دیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں جن الفاظ کی مضمت کی گئی تھی وہ کیا الفاظ نواز شریف صاحب کے نہیں تھے دیکھئے یہ بلکل بات یہ بہت امپورٹن بات ہے اور یہی بات کل سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بڑی واضح شکل میں آپ وہاں پہ موجود تھے بیس پچیس تیس اور لوگ موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس بیان کو طور مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقہ ایک آر سے میرے بھائی بھی اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بین الاقوامی میڈیا اور کچھ ہمارا لوکل میڈیا بھی انٹرپریٹ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا مقدمہ ہے جہاں تک دہشتگردوں کا تعلق ہے اس کو ان کو کال آؤٹ کیا بلکل ٹھیک کیا یہ نہیں کہا کہ ہماری جو ریاست ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے یہ کہا کہ ہماری ریاست سے اگر جاتے ہیں تو ان کو روکنا ہمارا فرض ہے یہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بھی کہا تھا کب ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے پلانے سربراہان نے کہا ہے ہمارے لیڈران نے کہا ہے کہ ان کو روکنا ہمارا فرض ہے اگر یہ نکل کر جاتے ہیں ماں سے وہاں پرویز مشرف کے میں بار بار ان کا ذکر کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ وہ جاتے ہیں کہا نہیں انہوں نے کہا ہے تو غلط کہا ہے نا جو میں یہی کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ پاکستان دشمنی کیا ہوگی تو بھرے ان کو بھی وہی یہی القابات لگائیں نا آپ جو ہمیں القابات لگائیں میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر ایک حقیقت اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف غدار نہیں میں کہتا ہوں آپ غدار مان کے آپ ایک کمیشن بنا دیں کمیشن بنائیں اور اس کے اندر کمیشن بانو گے نہیں ہے سمپرزہ سوال جو آپ کو یاد ہے کل میں نے شاید حکان عبازی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا شاید حکان عبازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسکوٹ ہوئے ہیں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنی زبان سے یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں مسکوٹ نہیں ہوا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان دہشتگر تنظیموں کو کال آؤٹ کیا ہے تو بات ختم ہوگی کہ نواز شریف صاحب کا موقف اور شاید خاکان عباسی صاحب کا موقف مختلف ہے نہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ان کو کال کیا ہے آج بھی کال آؤٹ کیا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا ان دہشتگر تنظیموں کو اس وقت وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست ان کے لیے کچھ کر رہی ہے یہ جو آپ سپن دے رہے ہیں ان کو غدار ڈیکلیئر کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے اور اگر آپ کو کرنا ہے کر لیں آپ ایک کمیشن بنائے اور سامنے رکھتے ساتھ کھر کے سامنے آگے لیکن سپریم کورٹ میں کہتے رہے مجھے کیوں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے بار بار بتایا کہ اس لیے کیا جا رہا ہے باقاعدہ سارے ججز نے کہا سپریم کورٹ کو نہیں مانا جی آئی ٹی کو نہیں مانا نیب کو نہیں مانیں گے کس کمیشن کو مانیں گے یار پھر ہمیں ککی بتی کے پیچھے لگا دو کہ کور کمیشن بنا دو تو آپ پریزم میں چلائیں نا پریزم میں مقدمہ چلائیں وہاں پہ بلا دیں رکھا مجھے بولنے دیں پھر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا سا سبرو کا مجھے بولنے دیں پھر جب میں بول لوں گا پھر آپ بلکل ٹھیک ہے یہ لے جاتے ہیں کہانی اس طرف کہ جی سب نے تررز دشرت گلدی کنڈیم کی ہے سب نے کنڈیم کی ہے مگر نواز شریف صاحب نے کہا کیا کہا یار یہ سمپل انگریزی کے الفاظ ہیں جس کو میں وہیں سے سمجھوں گا جہاں سے میں نے انگریزی پڑھی ہے انہیں کہا پاکستان allowed پاکستان کا مطلب پاکستان is a country سن تو لیجے پاکستان allowed non state actors کے وہ ممبئی جائیں اور یہ کریں اب یہ سوال تو میر صاحب سے بہتر کوئی جواب نہیں جائے بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم تو دہشرت گلدی کو کنڈیم کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پتھان کورٹ کا واقعہ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے and he was not in a position to stop them yes تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح چلے گئے کس طرح چلے گئے ان کو نہیں جانا چاہیے کس طرح چلے گئے is a different thing بھائی پاکستان allowed یعنی کسی نے اجازت دی یار یہ انگریجی کے چلے چلے نہیں نہیں آج نہیں ختم ہوگی آپ یہ بتائیے آپ 1980 سے کور کرتے آرہے ہیں ذرا ان کو یاد کروائیں کہ پاکستان میں 1980 میں کیا ہوا تھا کیا پالسییاں تھیں یہ بتائیں کہ یہ ساری تنظیمیں جن کا آج نام جن کا ہم نام لے لے کے کہہ رہے ہیں یہی میں نے کہا آپ جتنا پروک کریں یہ راز کھولیں گے سبرن سبرکا راز کھولیں گے پھر یہ تو آپ ذرا ان کو بتائیں آپ ماشاءاللہ اہل قلم ہیں اہل دانش ہیں آپ نے یہ پورے تین پانچ دہائیاں دیکھی ہیں ذرا ان کو یاد کروائیں کہ یہ تنظیمیں کدھر سے آئیں ہیں آج تو معصوم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اس کو بدل رہے ہیں اور بڑے موثر طریقے سے بدل رہے ہیں مگر جہاں پہ کوئی جھول آتا ہے ہمیں اس کو روکنا ہے اور جہاں پہ ہماری دانشی کاروائی سٹو ہے ہمیں اجازت کرنا ہے نہیں روکنا ہے مگر یہ جو انہوں نے آگر کہا ہے بدنامی کی ہے پاکستان کی وہ یہ پاکستان نے کیوں اجازت دی دو اقواز ہے پاکستان نے کیوں اجازت دی سمجھ میں کیوں نہیں آیا اب مجھے بتائیں ایک منٹ اکسفرٹ کی انگریزی کے اندر اکسفرٹ کی انگریزی میں اوہ یار ایک سیکنڈ جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا تھا جس میں نام لیا گیا تھا تنظیم صورت چلائیں نا کلپ یار ان کو یاد تو کروائیں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے تاکہ میں بھی یہی بات کھوں اب اب عمران خان کو نواز شریف سے ملا رہے ہیں یار کسی سے نہیں ملا تا صرف آپ نواز شریف کو غدار قرار دے دیں کسی اور کا میں نام لوں تو آپ بولیں اس سے کیوں ملا رہے ہیں میں تو کسی کو غدار بھی قرار دیں قرآن سدر سے ملایا چیف آرمی سٹاف سے ملایا دی جی آئی ایس آئی سے ملایا دی جی آئی ایس پی آر سے ملایا عمران خان سے ملایا دیکھیں میرے پاس تو صرف ریمان ملک سے ملایا آپ نے کہا نواز شریف صرف نواز شریف ہے ملک صاحب دیکھیں دو باتیں کہہ رہا ہوں ایک کو غوٹ نہ بولا جائے اور غوٹ بولکٹ دون لیف پر نو بولا گیا دیکھیں بات دیا کہ اس وقت میرے پاس امران خان صاحب کا انگریجی کا سپریم کورن آف پاکستان نے صرف ایک آدمی کو یوزر پر قرار دیا ہے اس کا نام پرویز مشرف ہے ملک صاحب زبردستی آپ پرویز مشرف سے کبھی ملاتے ہیں نواز شریف صاحب کو کبھی امران خان سے ملاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال نواز شریف صاحب کو کسی ایسے بندے سے نہ ملائیں جس کو سپریم کورن نے یوزر پر قرار دیا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سچ کی تلاش ہے ایک کمیشن بنا کے سچ سامنے لے آئیں کمیشن میرے بارے میں بھی بنایا تھا نواز شریف صاحب نے اس کا بھی ان کو کوئی پتا نہیں چلا کہ اس کا کیا ہوا لیکن چلتے چلتے میں ان کی آپس میں بہت گرمہ گرم بحث ہوئی ہے لیکن آج قومی سمجی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کیا ہے کوئی بھی فلسطینیوں کی حمایت کرنا چھوڑ دے پاکستانی جو ہیں وہ کبھی ان کی حمایت کرنا نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس میں فلسطینیوں کی بھی حمایت کی گئی تھی اجاز دیجئے اللہ حافظ